تختہ الٹانے کے بعد جنرل باجوہ نے کی عمران حان سے ملاقات شبلی فراز کا اقرار کیا عمران حان بھی گاڑی کی ڈھکی میں بیٹھ کر گئے کب ہوئی ملاقات کتنے منٹ کی ہوئی کہاں ہوئی عمران حان نے وہاں پر کھانا کیوں نہیں کھایا شبلی فراز نے سب بتا دیا کاشی فباسی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے اس ملاقات کا خوال بتایا بولے عمران حان کا چیف آف سٹاف میں تھا اس لیے ان سب کے معاملات اور مومنٹ دیکھنا میری ذمہ داری ہوتی تھی اس ملاقات کی درخواست ایوان صدر کی طرف سے رابطہ ہوا تھا کہ ایک میٹنگ ہے اور ایک انتہائی اہم ملاقات یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس سے ہے مگر اندازہ تھا کہ شای جرل باجوہ سے ہی ہوگی مجھے کہا گیا تھا کہ فیل وقت اس کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے خان صاحب کے علاوہ اسی وجہ سے پارٹی میں کسی کو نہیں بتایا گیا تھا کاشی فباسی نے سوال کیا سنا ہے لفٹ میں اور کسی جگہ پر بھی کوئی موجود نہیں تھا جس پر انہوں نے کہا جرل باجوہ کے ملٹری سیکٹری جرل عرفان تھے اور پارلیمنٹ کے گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے وہاں پر بھی کسی نے روک کر چیک اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ گاڑی اور نمبر نوٹ رکھیں اگر آئے تو روکا نہ جائے یہ ایک نارمل طریقہ کار ہے کاشی فباسی نے کیا سوال کیا خان صاحب ڈکی میں بیٹھ کر گئے تھے جس پر انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب ڈکی تو کیا پچھلی سیٹ پر بھی نہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گئے تھے وہ ایسے لیڈر ہیں ہی نہیں چھپ چھپا کر ملاقاتے کرنا ان کی پرسنیلٹی کے بالکل خلاف ہے شخصیت کے خلاف ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا کاشی فباسی نے پھر سے کہا فرض کریں اگر وہ کہتے کہ میں ڈکی میں بیٹھتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں میں تو اپنی انگلی کاٹ لیتا اس بات پر کبھی یقین نہ کرتا کاشی فباسی نے سوال کیا جو اے چودری کے کالم کے مطابق کھانے کی میز پر صرف چار کرسیاں تھی اور کوئی ویٹر تک نہیں تھا اور کھانے کا انتظام وہاں پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا اور کیا آپ کو بھی کھانا دیا گیا تھا اور کیا آپ بھی جرل باجوہ سے ملے تھے جس پر انہوں نے کہا بلکل ایسا ہی تھا وہاں پہ لوگ کم تھے جرل باجوہ کے سیکٹری تھے اور جرل باجوہ عارف الوی اور عمران حان میری باجوہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی میں نے وہاں پر بلکل کھانا کھایا تھا مگر خان صاحب نے کھانا وہاں پر نہیں کھایا تھا جس پر کاشی فباسی نے کہا کہ یہ تو محفل کے عداب کے خلاف نہیں انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں خان صاحب کی روٹین ہے وہ کبھی بھی باہر کھانا نہیں کھاتے آوائٹ کرتے ہیں صرف گھر کا جو کھانا بنتا ہے اسی کو کھانا پسند کرتے ہیں کاشی فباسی نے کہا جاویچ اوزری نے کولم میں لکھا ہے باجوہ صاحب بعد میں آئے تھے جس پر شبلی فراز نے کہا اگر ان کے پرسند سیکٹری جنرل ارفان وہاں پر پہلے موجود تھے تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں پہلے آئے تھے کاشی فباسی نے سوال کیا ملاقات میں کیا کوئی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی چھ ماہ میں الیکشن ہوں گے نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے چھ ماہ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ایسی کوئی بات کی گئی تھی جس پر شبلی فراز نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا خان صاحب نے ایک ہی اپنا مطالبہ سامنے رکھا فری اینڈ فیئر الیکشن اس میں اگر آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو کر لیں ملاقات کرنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا خان صاحب صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی اس ملک کا مستقبل ہے اسی میں ملک کے مسائل کا حل ہے کاشیف عباسی نے کہا شہباز شریف اور عمران حان کو اکٹھا کر کے ملاقات کروانے کے اوپر بھی کوئی بات کی گئی تھی انہوں نے کہا میں نہیں جانتا لیکن اگر ایسا کچھ کہا بھی ہوگا تو مجھے خان صاحب کا معلوم ہے وہ اس پر کبھی بھی نہیں مانتا اور ہم تو شروع سے بیانیاں ہی یہ دے رہے ہیں کہ این آر او کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیسز کیوں معاف کیے گئے قانون کے ایک ٹہرے میں لانا چاہیے صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے رہی بعد سیکلڈ لیڈرشپ کی جو ہماری آپس میں مل رہی تھی ہو سکتا ہے وہ اس معاملے کو سلجانا چاہتے ہوں مگر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نہیں نکلا کاشیف عباسی کے سوال پر کہ آپ کو کیوں لگتا ہے باجوہ صاحب نے ملاقات کیوں کی انہوں نے کہا ہم غالباً یہ سمجھ رہے تھے کہ عوام کو باہر نکالا تو اس کے پریشر کی وجہ سے باجوہ صاحب گھبڑا گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر الیکشن ہی ہو جائیں اس ملک کے مسائل کا حل وہی ہے تو شاید وہ اس معاملے میں کردار ادا کر سکیں خان صاحب نے ملاقات کے بعد آپ سے کوئی بات کی انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں خان صاحب نے کوئی بات نہ کی نہ میں نے پوچھی کاشیف عباسی نے کہا بلکل بھی کوئی بات نہیں کی مجھو تو لگتا ہے انہوں نے آکے کہا ہوگا کہ یہ یہ اس نے مجھے کہا ہے شبلی فراز نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب ندر بہادر اور بے خوف انسان ہیں وہ اس ملاقات کو بہت عام لے رہے تھے ان کے لیے بہت اوورویلمنگ ملاقات نہیں تھی اور یہی ان کا فرق ہے جو باقی لیڈروں سے ان کو الگ کرتا ہے انہوں نے کہا رہی بات خان صاحب کی بہادری کی تو اس حوالے سے بتاتا چلو ہم اکثر ٹھر جاتے ہیں اکثر معاملات کو لے کے ہم گبرا جاتے تھے کہ اب یہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا خان صاحب بلکل نورمن لیتے ہیں ان سے کوئی بھی مشکل صورتحال پر بات کی جائے یا ان کو بتایا جائے تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اس کا بھی حل ڈونتے ہیں بتاؤ اس کا کرنا کیا ہے مشورہ لیتے ہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہوتے مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام اس پر انہوں نے کہا وہ ہم سے تو مل رہے تھے لیکن دوسری طرف بھی ملاقاتیں کر رہے تھے اور اس کا ہمیں علم ہو چکا تھا پھر اس کے بعد مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ شاید وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں خان صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں صرف عوام کے ذریعے ہی آواز اٹھا کر فری اینڈ فری ایلیکشن کا مطالبہ کرنا ہوگا